ہم آپ کو ایسے پاکستانی سے ملواتے ہیں پاکستانی یوں تو مختلف ڈیفرنٹ شعبوں میں جو کام کر رہے ہیں اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے بڑا نام بنا رہے ہیں یہاں پہ ہم آپ کو ایک ایسے پاکستانی سرجن سے ملوانے جا رہے ہیں جو دو مرتبہ گیننس بک ورلڈ ریکرڈ میں اپنا نام درج کروا چکے ہیں اسلام آباد کیاپٹل ہاسپٹل میں سرجری کے شعبے کے سربراہ ہیں ڈاکٹر محمد نعیمتہ جو اب کسی تعریف کے مہتاج نہیں رہے ان کا کام ان کا تعریف بن گیا ہے انہوں نے لیپروسکاپی کے ذریعے دنیا کے حیرت انگیز آپریشن کی ہے یعنی سب سے بڑا اب آپ سنیے گا ساڑھے پچیس انچ کا پتہ نکالا ان کا دوسرا کارنامہ سنیے وہ ہے کہ انہوں نے ایک سو سات سالہ یعنی خاتون کی ایک چیک کریں ایک سو سات سالہ خاتون کے پتے کا کامیاب آپریشن کیا اور سات ہی اسی وجہ سے یہ دو جن کے آپریشن ہیں ان کا نام اس وجہ سے گینیس بک اپ ورڈ ریکرڈ میں ہے اور چار سالہ بچے کا بھی انہوں نے پتے کا کامیاب آپریشن کیا اب نجانے کیا کیا کارنامہ تو چلیں جی اور کیا کیا کارنامہ ان کے بات کر لیتے ہیں لیپروسکاپک سرجن ڈاکٹر محمد نعیم تاج صاحب دو دفعہ پہلے گینیس بک ہوتی تھی لیکن ظاہر ہے کہ جب لوگوں نے ریکارڈ پہ ریکارڈ ماشاءاللہ سے بنانے شروع کیے تو اس کو گینیس بولڈ ریکارڈ کر دیا گیا آپ نے دو دفعہ میں نام درج کر آیا ہے which is indeed remarkable not only for you for us پاکستانیز as well تو بتائیے گئی how did it start نعیم صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے جی جی مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی بڑی مہربانی جی آپ نے مجھے invite کیا اور آپ نے ایک پاکستان کا positive image highlight کیا لوگوں کے ساتھ یہ share کیا تو یہ میں بہت آپ کا حسان مندوں کہ آپ نے پاکستان کی brighter aspect کو دکھایا ہے laparoscopic surgery کے ذریعے جی یہ میں نے جو surgeries ہیں یہ گال بیڈر کی پتے کا operation کیا تھے جو کہ میں last 30 years سے کر رہا ہوں miracles definitely life میں ہوتے ہیں مگر یہ نہیں ہوتا کہ یہ بیٹھے بٹھائے ہو جائے اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ hard work کرنا پڑتا ہے اور 30 years سے میں almost میں نے 20,000 surgeries میں کر چکا ہوں تو یہ کچھ challenging cases تھے جو مجھے encounter ہوئے جس میں world longest gall breeder تھا جو پہلے کسی نے operation جو longest کیا تھا وہ paid card کے کیا تھا مگر میں نے یہ operation ہے laparoscopic جو camera سے ہوتا ہے ایک سنٹی بیٹر کے انسین سے اتنا longest world longest gall breeder کو remove کیا تھا اللہ دیکھ کروایا ہوتا ہے ہم تو وسیلہ بنتے ہیں سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کتنا وقت لگا آپ کو جو یہ والا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے جی اس میں کوئی operation میں کوئی 90 minutes لگے تھے اور اللہ کا شکر ہے کہ جب آپ کی scales اور techniques اچھی ہوں تو پھر آپ اس کو successfully کر سکتے اس کے بعد پھر میں نے ایک patient میں سے 5568 stones gall breeder سے نکالے تھے اتنے 5568 stones multiple stones تھے تو وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھ سے وہ بھی کروا دیا تو یہ سب اللہ کی میرمانی ہے کہ یہ سارے رکورٹز براہ مانجاتا یہ اندازہ کیسے ہوا تھا tell us more about that because اتنی بڑے size کیا تھا ان stones کا چھوٹے چھوٹے ظاہرے ہوں گے جی چھوٹے چھوٹے stones تھے ان کے اور بہت زیادہ تھے اس کے اندر stones تھے اور وہ old age woman تھی کوئی 86 years old کی patient تھی جو diabetes تھی ان کو اور وہ blocktant تھی سرجگی کرانے کے لیے کہ شاید survive کریں یا نہ کریں تو اللہ نے کیا ہے کہ ان کا بھی بڑا successfully operation ہو گیا اور stones کی وجہ کیا تھے ویسے stone کی cholesterol stones تھے اور diabetes تھی اور ان کی ویسے ان کو یہ سارے develop ہوئے تھے اور جس کو وہ نظر انداز کرتے ہیں میدے کا علاج کراتے رہے اور proper اس کو diagnosis نہیں ہو سکا تھا ان سے تو جس کی ویسے یہ اتنا advance ہو گیا تھا کہ ساڑھے پانچ زار stone اس کے پتے میں سے کرو گیا اور مجھے 107 سالہ مومر خاتون کا بھی آپ نے کامیاب operation کیا تو ان کی تو age ہی پہ زیادہ کی جی آج تک جی آج تک 107 اتنی old age میں لیپرسکوپک سرجری نہیں ہوئی تو وہ بھی اللہ کی مہربانی سے کہ وہ بھی سرجری ہم نے لیپرسکوپک کلی اللہ نے کیا کہ وہ لیپرسکوپک کلی وہ بھی ایک سیکسیسفل سرجری ہوئی اور ورلڈ اولڈس مومن میں بھی کی ہے ورلڈ ینگس بوئی میں بھی کی ہے اور لونگس گال بیٹر کو بھی رموک کی ہے اور نایم صاحب ایک اور چیز بھی ہے یوں از از سرجن انڈسٹینڈ کہ یہ جب بھی جو کام آپ کرتے ہیں جو بھی سرجریز ہوتی ہیں اس کے اندر ایک رسک ہوتا ہے کیلکولیٹڈ ہی صحیح لیکن دیر اس آلویز رسک ایسوسییٹڈ ہمارے ہاں موسٹی اب یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹرز کو فوری طور پر بلیم کر دیا جاتا ہے ایم ناٹ سینگ کہ ہر ڈاکٹر ٹھیک ہوتا ہے لیکن ہر ڈاکٹر غلط بھی نہیں ہوتا اور بلیم کر دیا جاتا ہے کسی بھی خدا خواستہ ناگہانی کی صورت میں تو ایسے میں ڈاکٹرز میں اور خاص طور پر ینگ ڈاکٹرز میں ڈر سا بھی پیدا ہو جاتا ہے کوئی کوئی انویٹیو سٹیپ لینے سے وہ پھر کہتے ہیں کہ اگر ہم بائی دا بک چلیں گے تو چلو ٹھیک ہے لیکن کچھ ہم ایکسٹارڈ نہیں کرنا چاہیں گے تو کہیں ہمارے گلے نہ پڑ جائے اور پھر جو حال ہوتا ہے جی بہت زیادہ ہو رہا ہے کئی جگہ بلیم کر رہے ہیں ہمارے پاکستان کے ڈاکٹرز ان کا بہت نام ہے پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں بہت سکلز ہیں ان کے مگر یہ ہے کہ ڈاکٹرز کو بھی چاہیے کہ پیشنٹ کو اچھی طرح انویسٹیگیٹ کریں ان سے کمینیکیٹ کریں ان کے رسک بینیفیٹس اور کمپلیکیشنز پیشنٹ سے ڈسکرس کریں اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کا اتنا ٹرسٹ ڈویلپ ہے کہ وہ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں پر میرا ایک ہی ہے جو میرا جو فیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی نیت صحیح ہونی چاہیے اگر آپ کی انٹینشن اچھی ہے پیشنٹ کو فائدہ پنچانے کیلئے کر رہے ہیں پھر اللہ آپ کو عزت دیتا ہے آپ کی دنیا چیز آپ کی نیت ہے آپ نے فرس کلاس کرکٹ بھی کھیلی اور وصیم اکرم آپ کے کے ساتھ انہوں نے رہا ہے ان کا تو ذرا اس کے بارے بتا دیں تو یہ بھی شوق رکھتا ہوں جی ہے جی اللہ کے شکر ہے میں نے نیشنل لیول پر فرس کلاس کرکٹ قائم ٹروفی پیٹرن ٹروفی ویلز کپ سائیڈ میچ کھیل اگر سی لنکہ میں بیسی کے لیے ایک پروفیشنل کرکٹر کھیلتا تھا میڈیکل کالج میں پڑھتا بھی تھا ساتھ کھیلتا بھی تھا ربیز راجہ میرے کیپٹن تھے وسیم راجہ تھے اور نیشنل لیول پر بہت پرفارم کیا تھا میں نے اگر سی لنکہ بھی میں سائیڈ میچ کھیلتا تھا سارے تینکیو سو اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ نے پھر بیلکل زبر دا تینکیو سو اور دکٹر صاحب اور یقیناً آپ اس طرح کے سے ریکرڈ بنائیں انسانیت کی بھی خدمت کریں پاکستان کا نام دیں